نمشکار دوستو میں ڈاکٹر امیر مطل ڈائریکٹر مطل ہنڈ مایکرو سدری سینٹر وشالی نگر جائپور ہمارے پاس کافی پیشنٹس آتے ہیں اور ہمیں کونی کی پرابلم کے لیے بھیجتے ہیں کی سر ہماری کونی جام ہوگی ہے ہمارے کونی کا فریکچر ہو گیا ہے الپو فریکچر ہو گیا ہے تو ان سب کو جن کو بھی ایسی انجری ہوتی ہے ان کو کیسے ہمارے سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور ان کو اپنے فریکچر میں کیا دیکھنا ہے اس سیج کے لیے یہ ٹاپک بنا ہے تو جب بھی کونی کا فریکچر ہوتا ہے زیادہ تر وائک سے کر جاتے ہیں یا پھر کسی کے اوپر چھوٹ لگنے کے قارن ملٹیپل فریکچرز ہو جاتے ہیں تو کونی کے لیے زیادہ تر فلاسٹر لگا دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے کئی لوگوں کا جوائنٹ ڈس لوکیٹ ہو جاتا ہے باہر آ جاتا ہے تو کئی لوگ میرے پاس جو فوٹو بھیجتے ہیں ایکس رے کی تو ایسی اوپر سے کر کے ایسے کر کے بھیجتے ہیں تو کلیرلی دیکھنی ہوتی ہے کیونکہ تب ہی ہم اچھے سے ان کا ٹریٹمنٹ بتا پاتے ہیں کیا کرنا ہے کیونکہ وہ ایمرزنسی پارٹ ہوتا ہے پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر آپ جیسے پوچھے سر آپ نے ایکس رے دیکھ لیا کیا اثر اس میں کیا ہے ہمیں کیا آپریشن کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے وہ ان کے کوشنز ہوتے ہیں ہم سے تو آپ سب لوگوں کے لیے جو کی اس ویڈیو کے دورہ آپ خود پتہ لگا لیں گے کی آپ کی فریکچر کس ٹائپ کا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ ویڈیو اس لیے ہے کی آپ کے جو فریکچر ہے وہ کس ٹائپ کا ہے تو جو کونی ہوتی ہے وہ کیسی دیکھتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے دورہ کونی میں جو پارٹ ہوتے ہیں کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں وہ ہم بتائیں گے کون ہی میں ویڈیو کے دوارا اور کس کس ٹائپ سے فریکچر ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے دوارا ان سب چیزوں کے بعد جب آپ دیکھ لوگے تب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کون سا ٹائپ کا فریکچر ہے ٹھیک ہے سر تو آؤ اب ویڈیو میں دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے سر تو جیسا کہ اب آپ ریکارڈنگ پر دیکھ رہے ہیں جو ایک سائیڈ ہے اس میں ایک ایک سری کی فوٹ ہے اور ایک سائیڈ ہے جس میں ایک سری نہیں ہے صرف ایک پیکچر بنی ہوئی ہے تو یہ جو ایک سری ہے وہ سائیڈ سے دیکھ کے بتا رہے ہیں سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں نا کی آگے سے تو یہ اوپر کی جو ہڈی ہے یہ آرم کی ہڈی ہے اور یہ بیچ میں جو ایریا سپیس ہے ایسے آل بو جائنٹ بولتے ہیں جو نیچے فور آرم کی سپیس ہے اس میں دو ہڈیاں ہوتی ہیں جو ایک یہ پتلی ہڈی ہے جس کو ریڈیس بون بولتے ہیں اور یہ موٹی ہڈی ہے جس کو النا بون بولتے ہیں یہی جب چیزیں اگر میں آپ کو اس میں دکھاؤں یہ جو پکچر ہے رائٹ سائیڈ میں تو یہ یہ بون ہے یہ بون ایسی دکھ رہی ہے نورمالی یہ اس کو ہیومرس بون بولتے ہیں اور یہ جو بیچ میں یہ جو وائٹ وائٹ کا یہ سپیس ہے یہ کھالی سپیس دکھتا ہے ایکسری میں جس کو ہم بولتے ہیں کارٹیلیج یہ جو پتلی سی بون ہے اس کو ہم ریڈیس بون بولتے ہیں جو یہاں پر دکھ رہی ہے یہ جو موٹی بون ہے یہ جو یہاں دکھ رہی ہے یہ ایکسری میں ایسی دکھتی ہے تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو elbow joint کے اوپر کون سی ہڈی ہوتی ہے ہیومرس بون اور نیچے کون سی ہڈی ہوتی ہے دو بون ہوتی ہیں جو پتلی بون وہ ریڈیس بون جو موٹی بون وہ النا بون اور بیچ میں جو سپیس ہوتی ہے وہ کس کے کارن دکھتی ہے ان کارٹیلیج کارے 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 کار موٹی ہڈی ہوتی ہے اس میں ہی ماس پیشیاں ٹینٹ ہوتی ہے اور جو جو پہلے کی سائیڈ جو دوست کے آجوب آجوب کی سائیڈ ہوتی ہیں وہاں بھی ماس پیشیاں ٹینٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں ڈاکٹر جو مایکرو سرجن ہوتے ہیں جو سپیشلیسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دھیان ان ماس پیشیوں پر دے رہے ہوتے ہیں اور ہڈی کو صرف یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اس ماس پیشیوں سے کیا فرق پڑھنے والا ہے جب فریکچر ہو ہو جاتا ہے تو ماس پیشیاں تو ان کی انٹیکٹ ہوتی ہیں ایک سرے میں صرف ہڈی پارٹ دکھتی ہے جیسے کیس میں دکھ رہی ہے اور جو جو مایکرو سرجن ہوتے ہیں وہ جاتر ان ماس پیشیوں کو بھی اگزامینیشن کے دوارہ دیکھ پاتے ہیں اور جو چیز ہوتی ہے ان کو بھی ان کو صحیح کرنا ہوتا ہے جو کی ایک سرے میں نہیں دیکھتی جب ان سب کو میں نے آپ کو بتایا کہ فریکچر کس کس طائب کے ہوتے ہیں جو اب میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک کونی کیسے دکھتی ہے اوپر کی ہڈی ہوتی ہے نیچے دو ہڈی ہوتی ہے ایک پتلی ہے ایک موٹی اور بیچ میں جو یہ بلو بلو کلر ہے یہ سپیس دکھاتا ہے تو یہ فریکچر کیسے ہو سکتا ہے جیسے یہ جو پہلا ڈائیگرام ہے ٹائپ ون ہے اس میں جو فریکچر ہوا ہے اوپر کی ہڈی کا بھی ہوا ہے جوائنٹ کا فریکچر بھی ہوا ہے لیکن نیچے کی دونوں کی ہڈیاں ٹھیک ہیں ڈائیگرام ہے اور اس میں جوائنٹ بیچ سے الگ ہو گیا اور لیکن بھار کا پارٹ ہٹا ہے اور جو ادھر کا پارٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے اوپر کی ہڈی سے پھر جو ٹائپ ٹو پارٹ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوا ہڈی ٹوٹ گئی لیکن اپنی جنگے سے ہیل کر دور چلی گئی ہے اور ادھر کا پارٹ Inctact ہے اور یہ ہڈیاں ٹھیک ہیں جو ٹائپ ٹھیک دیکھتے ہیں اس میں یہ جو ایل کراکٹ کی پارکٹیں بھی دکھائیں جانتے ہیں گیمز спیالی جانٹ کے اوپر کالٹیں بھی ہیں ایسی خطان br1 وہ نیچے کا رفریم جھ bereit کریں ہیں جانٹ کے اوپر کالٹیں بھی ativa تو اس لئے میں آپ کو تو وہ اس لئے بتائیں ہیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ فریکچر کس طائب کی ہوتے ہیں فریکچر میں ڈاکٹر آمیت میتل جو مایکرو سرجن ہوتے ہیں وہ جو ایکس رے میں نہیں دیکھتا وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس طائب کے فریکچرز میں جب آپ ہمیں ایکس رے بھیجیں تو آپ کو خود کو بھی اگر یہ دیکھ پا رہے ہوں کہ فریکچر کس طائب کا دکھ رہا ہے تو اس طائب سے آپ کو انمان ہو جائے کہ جوائنس کا یہ جو فریکچر ہے وہ سیمپل فریکچر ہے یا کامپلیکس فریکچر ہے کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں یہ سب چیزیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور اس کے بعد آپ ہم سے بہتی سپیسیفک کسٹن پوچھ پاؤ کہ سر اس ہڈی کے لئے کیا کرنا ہے اس ہڈی کے لئے کیا کرنا ہے اس کا آپریشن ہو گیا ہے اس کا ایسا کیوں ہے تو ہم انٹریجنٹلی آپ کو آنسر دے سکتے ہیں نمشکار